سوال نمبر ایک قرآن شریف کا ایک حرف پڑھنے کے بدلے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ آپ کے اپسن ہیں یہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ا قرآن شریف کا ایک حرف پڑھنے کے بدلے دس نیکیاں ملتی ہیں سوال نمبر دو سب سے پہلے الحمدللہ کس نے کہا تھا؟ آپ کے اپسن ہیں یہ ا. اللہ نے ب. فرستوں نے س. جناتوں نے د. حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے د. سب سے پہلے الحمدللہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تھا سوال نمبر تین حدیث پر لکھی گئی سب سے پہلی کتاب کونسی ہے؟ آپ کے اپسن ہیں یہ ا. کتاب اطحار ب. صحیح ابن حبان س. سنان الدریمی د. شہیفہ سادقہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے د. حدیث پر لکھی گئی سب سے پہلی کتاب شہیفہ سادقہ ہے سوال نمبر چار حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا دن کونسا ہے؟ آپ کے اپسن ہیں یہ ا. پیر ب. منگل س. جمعرات د. جمعہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے د. حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا دن جمعہ ہے سوال نمبر پانچ کس پاک جگہ پر نماز پڑھنا منا ہے؟ آپ کے اپسن ہیں یہ ا. کعبے شریف کے اندر ب. کعبے شریف کے باہر س. کعبے شریف کی چھت پر د. بیت المقدس کے اندر آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سہی جواب ہے س. کعبے شریف کی چھت پر نماز پڑھنا منا ہے سوال نمبر چھے اللہ کے حکم سے کونسا جانور آنکھیں بند کر کے بھی دیکھ سکتا ہے؟ آپ کے اپسن ہیں یہ ا. گائیں ب. اونٹ س. ہاتھی ڈ. بلی آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ب. اللہ کے حکم سے اونٹ آنکھیں بند کر کے بھی دیکھ سکتا ہے سوال نمبر ساتھ دنیا میں سب سے پہلے کونسا فل کھایا گیا تھا؟ آپ کے اپسن ہیں یہ ا. آم ب. انار س. کجور ڈ. امرود آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے س. دنیا کے فلوں میں سب سے پہلے کھجور کھائی گئی تھی سوال نمبر آٹھ پیغمبروں کی سرجمین کس ملک کو کہا جاتا ہے؟ آپ کے اپسن ہیں یہ ا. مصر ب. ایران س. فلسطین ڈ. اجربیجان آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے س. فلسطین کو پیغمبروں کی سرجمین کہا جاتا ہے لیکن آج کے دور میں جالم یہودیوں نے فلسطین پر قبجہ جمع رکھا ہے سوال نمبر نو قرآن شریف میں کس صحابی کا نام آیا ہے؟ آپ کے اپسن ہیں یہ ا. حضرت جید بن حارسہ رضی اللہ عنہ ب. حضرت تمیم رضی اللہ عنہ س. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ د. حضرت سعید بن عبید وقاس رضی اللہ عنہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ا. قرآن شریف میں حضرت جید بن حارسہ رضی اللہ عنہ کا نام آیا ہے سوال نمبر دس سب سے پہلے کون سے نبی کی قوم پر عذاب آیا تھا؟ آپ کے اپسن ہیں یہ ا. حضرت نوح علیہ السلام ب. حضرت آدم علیہ السلام س. حضرت لوت علیہ السلام د. حضرت یاہیہ علیہ السلام آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ا. سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا سوال نمبر گیارہ کس مسلمان کے ہاتھوں سے کٹا ہوا گوست کھانا حرام ہے؟ آپ کے اپسن ہیں یہ ا. پاگل ب. نسیڑی سی چور د. بے نماجی آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ا. پاگل مسلمان کے ہاتھوں سے کٹا ہوا گوست کھانا حرام ہے سوال نمبر تہرہ کون سے نبی ہوا میں اڑتے ہوئے نماز پڑھ لیتے تھے؟ آپ کے اپسن ہیں یہ ا. حضرت یوسف علیہ السلام ب. حضرت عدریس علیہ السلام سی حضرت یاقوب علیہ السلام د. حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے د. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تقت پر ہوا میں اڑتے ہوئے نماز پڑھ لیتے تھے سوال نمبر چودہ سب سے پہلے کلم کا استعمال کون سے نبی نے کیا تھا؟ آپ کے اپسن ہیں یہ ا. حضرت یوسف علیہ السلام ب. حضرت عدریس علیہ السلام سی حضرت یاقوب علیہ السلام ب. حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ب سب سے پہلے کلم کا استعمال حضرت عدریس علیہ السلام نے کیا تھا سوال نمبر پندرہ کونسا گنہگار اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ چاہے اس نے قتل ہی کیوں نہ کیا ہو آپ کے اپسن ہیں یہ ا. چوری کرنے والا ب. گریبوں کی مدد کرنے والا سی نماز نہ پڑھنے والا د. گناہ کر کے سچی توبہ کرنے والا آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب د. گناہ کر کے سچی توبہ کرنے والا گنہگار اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے اگر وہ سچی توبہ کر لے اور اس گناہ کی طرف دوبارہ نہ جائے تو وہ بندہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے کس نبی نے اللہ سے موت کی آرزو کی آپ کے اپسن ہیں یہ ا. حضرت دعود علیہ السلام ب. حضرت موسیٰ علیہ السلام س. حضرت یونس علیہ السلام د. حضرت یوسف علیہ السلام آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے د. حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے موت کی آرزو کی تھی سوال ہے کیا ساس اور سسر کو امی ابو کہنا جائز ہے ساس اور سسر ماں باپ کے درجے میں ہوتے ہیں ان کے حقوق وہیں ہیں جو ماں باپ کے ہیں اس لئے ان کے عدب و اعترام میں انہیں امی ابو کہا جا سکتا ہے کچھ لڑکیاں سسرال میں جا کر سسر کو ابو اور ساس کو امی کہنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتی ہیں اور اسے دینی مسئلہ سمجھتی ہیں جبکہ یہ شرع مسئلہ نہیں بلکہ معاشرتی مسئلہ ہے لیکن یاد رکھئے یہ صرف مسئلہ جواز کا ہے یعنی سسر کو ابو اور ساس کو امی کہنا جائز ہے ضروری اور واجب نہیں ہے